خبر کا کرتے ہیں آگاز اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہدامی کاروائی یعنی بلڈوزر بابا اگبار فیر سرخیوں کے اندر ہے اور خبر یہ ہے کہ بلڈوزر بابا کی کاروائی اگبار فیر صوبہ کشمیر کے ساتھ ساتھ صوبہ جمہو کے اندر ہونے جاری اور اس سلسلے میں اس وقت یہ اہم اور بڑی خبر کی جمہو کشمیر میں انہدامی مہم کو اگبار فیر تیز کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے اور سرینگر انتظامیہ نے شروع کی ہے انہدامی مہم اور اس انہدامی مہم یعنی اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے تحت کل اکتر کنال زمین پر سے قبضہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق کی وادی کے دیگر ازلہ میں بھی ایک بار پھر انہدامی مہم کو شروع کر دیا جائے گا بڑی خبر انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اس سلسلے میں کل شہر سرینگر یعنی زلہ سرینگر کی جو سات تحصیلیں ہیں وہاں پر بیق وقت یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی گئی ایدگاہ کے اندر نورٹ سرینگر کے اندر پنتھا چوک کے اندر خانیار کے اندر ساؤٹ سرینگر کے اندر سنٹرل شالٹنگ کے اندر چھانپورٹ تحصیل کے اندر اور وہاں پر کل ملا کر جو ہے اکتر سیونٹی ون کنال کی زمین جو پرائم لینڈز ہے جس پر کروڑوں روپیہ جس کا لاغت کروڑوں روپیہ جس کی مالیت بتائی جاری ہے اسے کل آزاد جو ہے وہ کرا آ گیا ٹیم کل ریونیو آفیسر اور پلیس آفیسروں کے ہمراہ جب نورٹ کی ہم بات کریں کیسر محمود کی سربراہی میں یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بٹپورا شالی مار سہد پورا بھالا اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ کاروائی کی گئی وہاں پر چودہ کنال پانچ مرلہ سٹیٹ لینڈ گاشرائی زمین پر جو قبضہ تھا اسے ہٹا دیا گیا اور اسی طرح کی کاروائی جو ہے وہ خانیار تحصیل کے اندر ہوئی جہاں پر پینتیس کنال زمین پینتیس کنال اور نو مرلہ سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ ریٹریو کی گئی برین علاقے سے اور اس کے ساتھ جب آپ آپ دیکھیں گے لزجن کے آس پاس علاقے کے اندر جو تحصیل دار پنتہ چوک ہے راکی بہمد ان کی سربراہی میں پانچ کنال پانچ مرلہ زمین کو بازیاب کرایا گیا ریٹریو کروایا گیا زونی مر عیدگاہ تحصیل کے اندر بھی اسی طریقے سے تحصیل دار اشفاق خان کی سربراہی میں جو ہے وہ آٹھ کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ واپس لینے کی بات جو ہے وہ شروع کی گئی ادھر ابتدائی خبروں کے مطابق یہاں کل منا کر اکتر کنال زمین جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے لیکن اب اس کے اندر کی خبر یہ ہے کہ بلڈوزر بابا کی کاروائی اور انٹی انکروچمنٹ کی کاروائیاں تیز ہونے جا رہی ہے اور بازابتہ طور پر ریونیو محکمی نے جو پچھلے تین چار مہینوں میں اعداد شمار جمع کیا ہے اور وائٹ لسٹ ایک بنائی ہے اس وائٹ لسٹ پر کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اور پولیس بازابتہ طور پر اس کاروائی کے دوران پروٹیکشن کے طور پر وہاں پر موجود بھی رہے گی جہاں سٹرین اگر کے اندر یہ کاروائی ہوئی ہے وہیں پر خبر یہ ہے کہ شمال جنوب کے اندر ساؤت اور نورت کے اندر اور سنگل کشمیر کے اندر بھی اسی طریقے کی کاروائی کا آگاز وہ کیا جائے گا اور مانا جارہا کہ آنے والے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر جمع کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر ایک بار پھر بلڈوزر بابا یعنی انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یاد رکھئے گا جمعہ صوبے کے اندر بھی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور پہلے ہی نوٹ سے اجرا کر دی گئی ہے اور کاروائی جمعہ میں بھی ایک بار پھر شروع کی جائے گی تو اس طریقے سے اگر آپ رماسال کے دوران دیکھیں گے تو اس سے پہلے بھی ایک بڑی مہیم چھڑی گئی تھی دو تین مہینے تک کافی زیادہ سرکیوں میں یہ مہیم رہی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے یہ تھنڈی پڑی تھی لیکن اب کی بار پھر سے کاروائی کی گئی اکتر کنال فلال کر لے لیے گئے لیکن کاروائی جاری رہی گی اور اس لسٹ پر کام ہوگا جسے پہلے ہی تیار کیا گیا ہے سوبائی اور زلہ انتظامیہ کی